موسیقی عقل پہ پتھر پڑ گئے یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے جدر سے نہیں خزانے ختم ہوگئے یہ نہیں ختم ہوگا کہنے والے بھی سلطان الحند ہیں یہ نہیں کہ زید نے کہہ دیا بکر نے کہہ دیا خود اسے کہنے والے کون ہیں گنج بکشے سید عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل داتا حضور کشور ماجوب میں لگتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے ہیں اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی یہ درست یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا آن دیا اور کہاں سے پکڑا ہوں مٹی ہے انہی جہاں تھا کہ نظر جاتی ہی سونے ہی سونے بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے ہیں بابا جواب بابا جی جواب خود سونا نکال سکتے ہو ہریو 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 یہ رون نمبر ہے یہ رون نمبر ہے آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی آئی ایم اف سے کیوں کرزیں مانگ رہے ہو اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں اس وقت نہیں شرم آتی عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں پر لے جاتے ہو اور درباروں پر بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آگا خان اور شفاہ انٹرنیشنل لے جاتے ہو اس وقت لے جائے کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخشے فیضے عالم مذرے نورے خدا آج تک سنے آجے کہ ڈرس آنے جی تو ہنو کانی بیچے لائے آنے آپ انہوں نے پتہ بھی کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں فاجر ہیں مجرم ہیں آپ تو نیک روئے ہیں نا ساری نیک روئے پاکستان کی کٹھی ہو کے جائیں درباروں پر اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارا یہ آئی ایم اف کا کرزہ اتار دیں ہماری بجلی پوری کر دیں انیس سو پینسٹھ تک تو آپ راوی کے پول پہ آکے بم پکڑتے تھے آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی ویزٹ کے اوپر ہو تو مربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائیں پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں جو مصبائی صاحب بھی سناتے ہیں یہ کتاب آٹھ سے آٹھ سو سال پہلے فرید الدین اتار نے لکھی ہے جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں لیکن اس طرح وہ کافر تھے اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے اور جب منگول آئے ہیں تو منگولہ نے نگاہ نہیں ماری تلوار مار کے بات چڑے ساری انہیں نگاہوں ہوتی ہی رہ گئی ہیں تو فرید الدین اتار نے تذکرت بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خامخواہ الزام لگاتے ہیں ان کے موہ سے تو اللہ بولتا تھا اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو اللہ ان کے موہ سے بول رہا تھا جی سورہ اتوبہ پڑھے سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک ڈیڑھ لاک کی فوج لے کر کیسے روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا ہے دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف تیس ہزار جانسار صاحب ہیں جن کے پاس سمان بھی پورا نہیں ہیں اور مخالفت میں ڈیڑھ لاک کا لشکل باقی صاحب ہیں جا نہیں سکتے ساتھ سورہ اتوبہ آیت نمبر نائنٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندو بس کر دیں ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سمان ارینج کر سکوں تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلڑتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکرے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا توس ہونا درخت دیکھا توس ہونا ادھر دیکھا توس ہونا وہ تو تنمزی میں اوپر دو تین احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پر انشاور کی طبوک کے موقع پر اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارہ سنائی نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہیں کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ دس دفعہ دروشی پڑھ لیں بھوک لگے تو دس دفعہ آپ سبحان اللہ بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں بھئی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جڑایا تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہیں آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا اے ابو حریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی اگر مگر نہ کہنا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے لیکن یہ اینڈ پہ ہے کوشش پوری کرنا پھر اللہ سے مدد طلب کرنا گنج بخش فیضی عالم نہیں اللہ سے مدد اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی کوشش بھی کرنی ہے اور کہلی اور سستی بھی نہیں کرنی پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی کوئی منظور نہیں تھا اپنی افر تو پوری پوٹ کرنی ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں بہت کام بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے کلیر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشنوں کی لیکن ہم فرشنوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی کہتے ہیں بزرگان یہ ڈیوٹیاں نے تو مشرک ہو جائیں گے بھئی نبیل اسلام نے صلاة الاستسقہ بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے جو مدد کر رہا ہے مشکل کشاہ تو ہے نا تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشاہ وہ تو سورج ہے آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشاہ نہیں ہے دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں دنیا میں ہوایں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں سمندروں کا پانی ویبریٹ ہو کر گلیشیرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے وہاں سے پگل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں آپ کی گندوم قریبا رہا ہے بھئی یہ نہیں آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو نہیں آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اور ہمارے نبیل اسلام کو اللہ تعالی قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عِنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤں میں تمہارے بلکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے لیکن انہیں بھی چاہئے کہ میرا حکم مانے مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے پھر وہ رجد و ہدایت پہا جائیں گے یہ ون ویڈ ریفک نہیں ہوگی اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اچھا بات ہوئی دعا کی اور ذکر آگیا عبادت کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے ابو دعو ترمزی سنن نسائی میں حدیث ہے دعا ہی تو عبادت ہے اور پھر حضور نے یہی آیت سورة المؤمن کی آیت نمبر 60 جسے سورة الغافر بھی کہتے ہیں وہ تلاوت کی ادعونی استجب لگم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ان الذین یستقبرون عن عبادتی بے شک جو لوگ میری عبادت سے مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں انقریب انہیں ذریل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ نراز ہوتا ہے دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ نراز ہوتے ہیں اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ نراز ہوتا ہے اور یہ آپ کو بابوں کے پیشے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے یہ اسماء آزم ہیں یہ ہیں اسماء آزم جن کے ذریعہ آپ نے اللہ کی طرح متوجہ ہونا ہے گنج بخش فیضِ عالم مذرِ نورِ خدا اے کتھے نہیں اے کسی آیتی جنی کسی حدیثی جنی یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں مجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ سمجھ بوچ ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں کیا چیز دین کا علم دین کی تعلیمات وہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے اس پہ تو امام بخاری نے باپ باندھے بقیدہ کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ تا فرماتا ہے تو ظاہرہ دین تو رسول اللہ سے ہی سیکھیں گے نا دین تو نبیل اسلام کی مبارک زبان سے نکلیوی ہر چیز کا نام ہے چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے سنت اور حدیث کی شکل میں ہو اس میں تقوینی امور کہاں سے آگئے وہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیئے لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا لیکن نبیل اسلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے آپ نے فرمایا کتنا برا خطیب ہے تو تجھے تو چاہیے تھا کہ تُو کہتا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا تُو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں غیر مستقل بھی ذات مانتا ہوں عطائی مانتا ہوں ذاتی نہیں مانتا نا اوہ زمانے جیسے کانڈیاں نہیں سن ہوں گیا اور ابودود میں آگے الفاظ ہے یہ حضور نے اس لئے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تو اڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ نبیل اسلام حصن نے یہ بتانا چاہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو اڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں بلکہ انتے کرنا جیے تو اڑے بابے تھے شاہی کوئی نہیں